رحمت اللہ علیہ جیسے ہستیاں جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر کسی امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں مبعوث ہوتی ہیں اور وہ نئی راہیں اپنے معاصر زمانے کو بتاتے ہیں ان کے جو طریقے ہیں یا ان کے علوم ہیں اس کو تکمیل کی ضرورت ہے اور ایسا جہاں ہوا ہے ان کی راہ کو جس نے تکمیل کیا کمال تک پہنچایا ہے وہ ان کے راستے محفوظ رہے ہیں لیکن جہاں پر ان کو تکمیل کرنے والے پیروکار یا تکمیل کرنے والے شاگرد نہیں میسر آئے وہ رہیں وہیں پر جمعوت کا شکار ہوئیں اور وہیں رکھیں راستے مترقی راستے اور ہدایت کے راستے ہمیشہ تکمیل کے مراحل میں رہتے ہیں ہمیشہ حالت تکامل میں رہتے ہیں مستقبل ہیں جس طرح انسان تکمیل چاہتا ہے روز بروز اس کو کمال کی ضرورت ہے افکار کو بھی روز بروز تکمیل کی ضرورت ہے ان کے خد و خال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کے اندر سکن کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہر مفکر کی فکر کے لیے یہ چیزیں ہیں ہم وہ فلسفے جو افلاتون نے فلسفہ پیش کیا تو ارستو نے تکمیل کیا ارستو کے فلسفہ کو مسلمان فلسفہ نے تکمیل کیا ابن سینہ نے تکمیل کیا فارابی نے تکمیل کیا یہ شخصیات حسنیاں علمی شخصیات دینی شخصیات جن کو اللہ کی طرف سے اتنی عظیم توفیق ہوتی ہے یہ میراس نہیں ہوتی یہ پراپرٹی نہیں ہوتی کسی قوم کی کسی جماعت کی کسی تنظیم کی کسی مذہب اور سلسلے کی ملکیت نہیں ہوتے ایک بڑی رکاوٹ جو ان شخصیات کے سامنے پیش آ جاتی ہے یہ جو حق ملکیت ہے یہ بعض لوگ اس کے اوپر اپنا ایک ٹھپا لگا لیتے ہیں آج سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر یہ پورے ہر پاکستانی کی ض فکر کو ایک تو آپ نے حوالے دیئے مفتیوں کے تکفیری مفتی شروع سے اللہ معاقبال کی تکفیر کی نوزباللہ سید مودودی کی تکفیر کی ہر وہ شخص جو ان کی طرح نہیں سوچتا یہ مطلق اندیشی کی ایک مثال ہے تکفیریت کہ جو بھی مطلق سوچتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں صحیح ہے جو میری طرح سوچتا ہے صحیح ہے میرے علاوہ سب غلط ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ تکفیریت ہے کہ آخر کار مطلق پسند انسان مطلق اندیش انسان تکفی آئے کہ سید مودودی کی کتابیں پڑھیں نہ پڑھیں بعضوں نے کہاں نہ پڑھیں بعضوں نے کہاں پڑھیں خب یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں آج کی نسل میں نہیں ہیں آج کے اس میڈیا کے دور میں ان فتوے کو کوئی توجہ نہیں کرتا اگر ان فتوے پر عمل ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں بائیس کروڑ لاشیں نظر آتی ہیں آپ کو چونکہ فتوے بائیس کروڑ کے بارے میں مکمل دور پر موجود ہیں یہ تیشدہ بات ہے لیکن ان فتوے کو کسی نے ایک پیسے کی بھی حمیت نہیں دی ایک کہ جب ایک طبقہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ شخصیت فلاں مسلک کی ہے تو مسلک کی سوچنے والے فرقے کی سوچ سوچنے والے وہ بالکل اشتناب کرتے ہیں اور آج ہماری اس فرقہ وارانہ ماحول کے اندر ایسے ہیں بہت قلیل لوگ ہیں جو پڑھتے ہوئے تحقیق میں جامع تحقیق کرتے ہیں لیکن اکثر فرقہ وارانہ تحقیق کرتے ہیں ایک ہی سلسلی کی کتابیں لائبریری دیکھیں فرقہ وارانہ آپ لاہور اکیڈمک شہر ہے علمی شہر ہے عدوی شہر ہے اس لاہور کے علمی اداروں میں اور اننورسٹیوں میں دیکھ لیں کہ وہاں پر لائبریریاں بھی فرقہ وارانہ ہیں ان لائبریریوں کے اندر جامعیت نہیں ہے ہر موضوع کی کتاب نہیں ہے ہر عالم کی کتاب نہیں ہے پسندیدہ لوگوں کی کتاب ہیں وہاں پر یہ تو لائبریری نہیں ہے یہ تو آپ کے فرقے کا مخزن ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے لائبریری اگر بنانی ہے تو آپ اس میں دنیا جہان کی آپ کے معافق آپ کے مخالف جس موضوع کی کتاب ہے وہ رکھو تا کہ آپ کا محقق آپ کا طالیبلوں اس کو پڑھے اور اگر اس میں غلط باتیں ہیں تو اس طالبیلوں کو آپ ان کا جواب دو رد کرو دلیل کے ساتھ اس کو لیکن یہ کام نہیں ہوا ہے یہ جو انتصاب ہے نسبتیں ہیں انہوں نے روک لیا ہے اور وہ مطالعہ نہیں ہوتا سید موتو میں خود عرصے سے یہ بہانہ تلاش کر رہا تھا آج جب عثمانی صاحب نے اشارہ کیا کل ہی کیا کل ہی انہوں نے چیک کرنے کے لیے اشارہ کیا کس طرح کا مجلس ہو رہی ہے تو ہماری عزیز نے بتایا کہ یہ گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ عثمانی صاحب کا میسیج آ گیا ہے تو ان کو کیا کہنا ہے میں نے کہا فوراں ہاں میں تو خود تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے میں سید موتو دی کی افکار کے بارے میں کہیں پر اپنے طالب علمانہ اظہار کر سکوں اور میں بلوچ صاحب سے وہ یہاں نہیں ہیں اگر ہوتے گوائی دیتے میں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ کے ہاں پابندیاں ہیں آپ برسیاں نہیں کر سکتے ہو مشکلات ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں ہم برسیوں والے ہیں اور برسیاں ہمارے ہاں بڑا اہمیت رکھتی ہیں تو اگر آپ لوگ تعاون کریں تو میں چاہتا ہوں کہ سیدہ اللہ کی برسی رکھوں اور اس میں آپ سارے شریکوں باقی دانشوار شریکوں اور ہم اس شخصیت کے افکار کے گرد بنی ہوئے ساری دیواریں توڑیں یہ وہ فکر ہے جو آج کی نسل کی ضرورت ہے اور یہ میں طالب علمانہ مطالعہ کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں مجھے سید مودودی کی فکر میں ہر وہ نکتہ نظر آیا ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی فکر میں ہے اور جو علامہ اکبال کی فکر میں ہے یعنی عبارتیں اپنی اپنی ہیں لہجے اپنے اپنے ہیں انداز اپنے اپنے ہیں لیکن روح کلام تینوں کا ایک ہے اور اس پر مستلط گفتگو بھی کی جا سکتی ہے کوئی ایسی نشست ہو جس میں ہر بات کو تین ریفرنس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یا یہ علماء بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیش کریں کہ جو بات ایک کر رہا ہے وہی دوسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے وہی تیسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے ہمارے علماء اساتید میں سے ایک بزرگوار ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ جو جگڑے ہیں شریعت و طریقت و فلسفہ و عرفان کے بڑھائی ہوئے ہیں یہ مسنوی جنگ ہے آپ لوگوں کو زبان سمجھ نہیں آتی اگر زبان سمجھ آتی تو کسی جگہ بھی اہلِ طریقت شریعت کے مخالف نہیں ہیں ان کی زبان علاق ہے زبان نہیں سمجھتے تو اور کسی جگہ بھی فلسفہ عرفان یا تصوف کا مخالف نہیں ہے زبان دو میں سمجھ میں نہیں آتی مرحوم فارابی نے ایک کتاب لکھی ہے جم بین الرائین یعنی دو حکمتیں تھیں اشراق اور مشہ اور لوگ سمجھتے تھے ان میں جنگ ہے آپ اس میں نظری آتی تو اس حکیم نے جنگ ختم کرنے کے لیے ان کے متضاد آران لکھ کر تشریح کی یہ متضاد نہیں ہے یہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں آج بھی ایسے ہی ہے عزیزان اور یہ جو فرقوں میں جنگ شروع کر آئیے یہ یہ بھی ایسے ہی ہے اگر زبان شناس انسان زبان فہم آ جائے اگر کوئی تشیعہ کی زبان سمجھتا ہو اہلِ بیعت کی زبان البتہ تشیعہ سے مران میری زاکروں اور خطیبوں کی زبان نہیں اہلِ بیعت کی زبان امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی زبان اگر کوئی سمجھتا ہو تو وہ آگر آپ کو بتائے گا یقین کے ساتھ کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی امام سادق فرما رہے ہیں اس میں ذرا برابر مور برابر آپ کو فرق نہیں ملے گا لیکن زبان قرآن بھی سمجھتا ہو اہلِ بیعت کی زبان بھی سمجھتا ہو تو اس میں کہیں بھی جدائی نہیں ہوگی جس طرح حضور نے فرمایا تھا لَنْ يَفْتَرِقَا ہرگز بِالْعَلَحِدَا نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ زبان نہیں سمجھتے اگر علامہ مودودی جس انداز سے اپنی گفتگو کرتے ہیں سید رواللہ خمینی رحمت اللہ علیہ جس انداز سے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تینوں کا مذہب ایک ہے تینوں کا مسلک ایک ہے تینوں کا نظریہ ایک ہے تینوں کا حدف ایک ہے تینوں اپنے زمانے کے عالم ہیں گزشتہ صدیوں کے عالم نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں اس طرح کی شخصیات آفاقی ہیں یہ میراس نہیں ہے ان کا تعلق سب کا ہونا چاہیے سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے مولانا مودودی صاحب نے جماعت بنائی وہ جماعت امت کے معنی میں ہے وہ جماعت پارٹی کے معنی میں نہیں ہے آپ خود مولانا کے کتابوں میں تعلیفات میں دیکھیں جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہی جو اللہ مہ اقبال کی مسنوی میں جماعت کی ڈیفینیشن ہے اور دونوں جو جماعت کا تصور پش کرتے ہیں وہی ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جماعت و امت کا تصور ہے وہ دراصل وہ جماعت ہے امت اسلامی امت اسلامی کے لیے امت سازی مولانا مودودی کی اہد سازی کا ایک اہم رکن امت سازی ہے اس لیے مولانا مودودی نے فرقہ نہیں بنایا فرقہ وارانہ عمل میں شامل نہیں ہوئے فرقہ پرستی میں شامل نہیں ہوئے امت سازی کا عمل کیا اور اس عمل میں موفق ہوئے اپنا کام انہوں نے کامیابی سے کیا لیکن بعد والوں کے نزدیک تھوڑا سا سستی ہوئی وہ زیادہ دوسری طرف رہ گئے مثلا بھی جناب پراشا صاحب نے حسین پراشا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی میں پہلے فرید صاحب کی نہیں سن سکا تاخیر سے آئے ہوں معذرت کے ساتھ ان کی گفتگو سنی بہت عالمانہ عدیبانہ محققانہ جیسے جمہوریت بار بار اسلامی جمہوریت کا بھی انہوں نے دفاع بھی کی اور فرمایا یہ مولانا مودودی کی رائے ہے تو اسی کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت الہی نظام اللہ کا نظام کیسے جمہوریت سے نکلے گا اللہ کا نظام جمہوریت کی بنیادیں کیا ہیں جمہوریت کے مبانی کیا ہیں اور الہی نظام کے مبانی کیا ہیں ان دونوں کو اپنی بنیادوں پر محققانہ عالمانہ انداز سے ہمیں دیکھ کر پھر ثابت کرنا پڑے گا یہ اسلامی جمہوریت ثابت شدہ نہیں ہے اسے اسلام سے بھی نکالنا پڑے گا جمہوریت سے اسلام نکالنا پڑے گا استخراج ثابت کرنا پڑے گا اور اسلام سے جمہوریت ثابت کرنا پڑے گا یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہوا اور مولانا مودودی نے بھی نہیں کیا انہوں نے اسلامی نظام بتایا ہے میں ایک اور جہاں وقت تمام ہو مجھے بتا لیں میں بس آخری نکتہ ارز کر رہا ہوں سید مودودی رحمت اللہ علیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ یہ آفاقی شخصیات انہوں نے جو ایک اہد سازی کیا اور اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے عزیزان جو اپنے زمانے کے عالم جس وجہ سے کہلاتے ہیں یہ تینوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے صرف احکام نہیں نکالے صرف احکام دریافت نہیں کیا بلکہ نظام بھی دریافت کیا احکام نظام کے لیے ہوتے ہیں احکام بعد کی بات ہے پہلے نظام ہو پھر اس کے احکام ہوتے ہیں اب ہمارے ہم جو طریقہ ہے تمام مذہب و مسالک کا تمام تار اختلافات کے باوجود کام سارے ایک ہی کرتے ہیں قرآن میں رجوع کرتے ہیں احکم کے لیے سنت میں رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے فق کی طرف رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے حکم تو موجود ہے نکال لیا اتنے بڑے بڑے فقہات جیت تاریخوں میں گزرے ہیں اتنے فقی مسالک پیدا ہو گئے ہیں ان احکام کے اس مجموعے کو لے کر صدیوں سے آپ گھوم رہے ہو صدیوں سے احکام کے یہ مصودے آپ کے پاس موجود ہیں بڑے بڑے کتابیں سیکڑوں جلد مجموعے ابھی موجود ہیں یہ احکام اٹھا کے آپ کیا کر رہے ہو ان احکام میں ایک حکم نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس کونجائش نہیں ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا سود حرام ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے خوب اگر سود حرام ہے حکم اللہ کا ہے نافذ کیوں نہیں ہوتا یہ کلمہ تیبہ پر بننے والی مملکت میں اور سارے مسلمانوں کی اور اتنے جذباتی اور شاہ کے رسول اللہ یہ اتنے جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں سود کیوں ختم نہیں کرتے گے سارے کیا رکاوٹ ہے ان کو رکاوٹ یہ ہے کہ سود کی حرمت حکم ہے اور یہ حکم خدا نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے جب نظام کا پلیٹ فارم بنتا ہے تو احکام لاگو ہوتے ہیں عزیزان آپ دیکھیں اگر سڑکیں نہ ہوں گاڑیاں نہ ہوں ٹریفک کے قوانین کہاں لاگو کریں گا اگر ٹرینے نہ ہو اگر پٹڑیاں نہ ہو اگر جہاز نہ ہو ائرپورٹ نہ ہو تو آپ یہ سارے جو قوانین بنائی ہوئے ہیں یہ کہاں سے آپ کہاں لاگو کریں گا یہ کام ہم اب سے کر رہے ہیں فرقے بنا کر فرقہ واریت میں گز کر اتر کر اور احکام اٹھا کر یہ احکام پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں ایک نسل دوسری نسل کو دے رہی ہے نہ پہلی نسل ان پر عمل کروا سکی کیونکہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے نظام کی طرف آتے نہیں ہوا سید مہدودی کی یہ عظمت ہے یہ کمال ہے کہ انہوں نے قرآن سے نظام پہلے نکالا اور پھر اس نظام کے لئے فرمایا یہ احکام ہیں سید روح اللہ خمینی کی یہ عظمت ہے اور اللہم اقبال کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے اسلام کا نظام پہلے تفہیم کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ احکام اس نظام کے لئے مقرر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق انایت فرمائے کہ ان بزرگوں کے کلام سے انشاءاللہ ہم استفادہ کر کے علامہ کا ہی ایک شیر کے اختتام کر دیتا ہوں کہ شکتی بھی شانتی بھی بگدوں کے گیت میں ہے دردی کے باسیوں کی مقتی پریت میں ہے